السلام علیکم گائز آج میں آیا ہوں آپ کے لئے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور آج ہم لوگ بنا رہے ہیں پسندے جو بہت ہی حسان ریسپی ہے کم ٹائم میں بنتی ہے اور آپ نے ایسی ریسپی کبھی بھی نہیں دیکھی ہوگی اس کے ہیں یہ انگریڈینٹس اور یہ بچوں کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہے ان کو طاقتور بنا دیتی ہے بھائی جیسے میں کس کو ایکزیمپل ملاؤں جون سینہ کو آپ نے دیکھا ہوگا نا وہ پسندے کھاتا ہے آپ کو بتا چاہیں ہم نے آپ نے کسی بہت ہی سپیشل قسائی سے یہ پسندے کٹوانے اور ہم نے یہ دستی کے بنائے جبکہ بنتے رانکے ہیں مگر یہ قسائی تھے ہی بڑے اچھے انکل یعنی کہ اتنے ماہر تھے کہ انہوں نے پسندے دستی کے بنا دیئے اور دستی کے پسندے بنانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے اگر آپ کو بتاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی بہت ہی پسند تھی یعنی کہ اس لیے ہم نے اس کے لیے دستی یوز کی کیونکہ ہمارے پاس تھی بھی صرف دستی تو ہم نے گوشت کر لیا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گا اس کی ریسپی پوری ہمیں اس کے لیے چار چمچ دھنیا پاودا چاہیے ہوگا ایک چمچ نمک، ایک چمچ لال میچ، ایک چمچ ہلدی اور جو آپ کو چیزیں گرم مسائلے میں مل جاتی ہیں وہ چار پیال، دو پیالیں باری کٹے ہوئیں آپ کو چاہیے ہوگے بھونے مین Toronto چنے اور پچاس پرآنک اور آپ کو چاہیے ہوگے پشپااس پرآنک پھر آپ کو چاہیے ہوگے ناڑیوں میں پچاس پرآنک اور پداپے پچاس پرآنک دہیاں پین کاری دے near آپ نے ان کو سوکھے ہوئے ٹھائڈے میں پریسانے نے اور ان کو کھیلے ٹھائڈے میں اور اس کو آپ نے دس میرت تکرین کر دے رہے گے موسیقی پیاس کو گولڈن براؤن کرنے کے بعد آپ نے علیضہ کر لینا ہے اور اس کے بعد اور جو کھوپرہ اور بادام اور جو دھائی کل جو مکشر ہے پیاس کے بارے میں آپ نے پیاس بھونڈنے کے بعد آپ نے پسندے دھال لینا ہے اور اس کو بھونڈ لینا ہے یہ دیکھیں آپ نے اچھی طرح سے پھیلا دینا ہے کہ ہر گوشت کا پیس آئل کے اوپر ہو اس کے اندر ہم لوگ ڈالیں گے اپنا گرم مسالہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا تھوڑا سا گرم مسالہ ڈال لینا ہے یہ سارے پاوڈر میں آپ کو بتا چکا ہوں پسندوں کو گلنے کے لیے دیکھ گھنڈہ لگے گا اور آپ نے چار کپ پانی ڈال کے اس کو میڈیم آنچ میں چھوڑ دینا ہے اور دیہان سے ڈالی گا کہ آپ کے اوپر چھوڑنا آجائیں جو سنہری پیاز ہم نے الگ کی تھی ہم نے اس کو بلینڈ کر لی تھی وہ بھی کون سا بلینڈ ہے جس میں خشخاش بادام کھوپرا اور ہمارے چنے اور دھائی جو مکس ہوئی تھی اس کو ہم نے اس کے اندر ڈال لینا ہے اور ہلکی آنچ پہ آدھے گھنٹے کے لیے دھکن ڈال کے ہم لوگ اس کو چھوڑ دیں گے داروی لنگ ڈش اور یہ ہے واہو دیکھیں یہ خوشبوی خوشبو دور دور تک آئے گی واہو گریوی یہ دانیدار گریوی بنی ہے مزیدار اس کا رنگ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے میں تو اب اس کو کھاؤں گا اور وہ بھی مزے سے آپ نے یہ ڈرائی ضرور کرنی ہے ڈش مجھے کومنٹ سیکشن میں بتانے اس ویڈیو کو آپ لائک کری گا شیئر کری گا اور سسکرائب کری گا اور اپنے دوستوں کو بھی کہے گا کہ سسکرائب کرو مجھے آپ کی بڑی سپورٹ جائی ہے اور اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ آپ کو آباد رکھے آپ کی آخرت میں بھی کامیابی ہو اور زندگی میں بھی کامیابی ہو اللہ حافظ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی